اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں بیٹکوین کی نیکسٹ مومنٹ کے بارے میں بات کریں گے کوئی اپ ڈیٹ ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مارکٹ جو ہے نا وہ کہاں تک اب جائے گی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پچپن ہزار ڈالر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں چپن ہزار ڈالر کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں باون ہزار ڈالر کچھ لوگ تو پچاس ہزار ڈالر سے بھی نیچے کا کہی جا رہے ہیں لیکن حقیقت سے پردہ میں اٹھاں گا دوستو یہ جو ہے نا پوائ ہزار پانچ سو سے نیچے ہماری ایکسپورٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے ساٹھ ہزار آٹھ سو ٹھیک ہے ساٹھ ہزار آٹھ سو ایسا پوائنٹ ہے اگر یہ اس کو کروس کیا اس نے بی ٹی سی نے تو پھر یہ انسٹھ ہزار چھے سو تک یہ ایزی لی جائے گا اگر اس نے اک سٹھ ہزار یعنی کہ اک سٹھ ہزار اور پانچ سو سے اوپر ٹریڈ کی تو دین اوپر جائے گا یہ تو ہوں کہ دو پوائنٹس لیکن میں آپ کو ایک ہی وی میں بتاؤں گا کہ نیکسٹ کیا ہوگا بات تو یہ ہوتی ہے نا دو پوائنٹس تو ہر بندہ بتایا تھا سپورٹ اور ریزسٹنس تو ہر ٹیکنیک انیلسٹ جو ہے نا بتا سکتا ہے کہ یہ ایسے نیکسٹ ہونے والا ہے لیکن بات یہ ہے کہ کنفرمیشن کی جائے کہ نیکسٹ کیا ہونے والا دوستو یہ والی یہ مومنٹ ہے نا یہ والی یہ ہے فیک یہ فیک مومنٹ ہے میں اس کو جو ہے نا وہ صحیح نہیں مانتا اکاوڈنگ ٹو مائی پرڈکشن میں اپنی بات کرتا ہوں میں کسی کی بات نہیں کرتا اکاوڈنگ ٹو مائی پرڈکشن یہاں سے بی ٹی سی جو ہے نا وہ اس نے اپنومنٹ کرنی ہے اور اس کا پہلا ٹارگٹ جو ہوگا وہ ڈریکٹ تریسٹھ ہزار ڈالر تک یہ جائے گا ٹھیک ہے تریسٹھ ہزار ڈالر تک یہ ڈریکٹ جانے والا ہے اکسٹھ ہزار پانسو سے اوپر ہی ٹریڈ ہوگی اور یہاں جو لوگ لانگ کریں گے اس کو وہ انشاءاللہ سپورٹ کی بات کر رہا ہوں سپورٹ ریڈ کی فیوچر کی بات ہے ان فیوچر میں کر نہیں ہے تو ون ایکس یا ٹو ایکس بس اسے زیادہ نہ کریں آپ آپ کے پاس بیلنس کم ہوتا ہے بہت سے ٹریڈرز ایسے ہیں جن کے پاس بیلنس کم ہوتا ہے زیادہ رسک لے ریتے ہیں مارکٹ اپوزٹ چلتی ہے ان کا نقصان ہو جاتا ہے تو ایسے ہمت کریں نیکسٹ موو جو ہے اس کی اپ سائیڈ ہے جو میں آپ کو بتا دوں بی ٹی سی کی جو نیکسٹ موو ہے نا وہ اپ ہے بی ٹی سی اپ ہے یہ بات کلیر کٹ ہے یہ میں ایک وی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اکاوڈن نمائی پروڈکشن بیٹ کوئن آپ پہ پہ پہلا ٹارگٹ میں نے آپ کے سامنے تریسٹھ ہزار ڈالر رکھا ہے اس کے بعد اگر تریسٹھ ہزار کو کروز کرتا ہے تریسٹھ ہزار پانچ سو ہمارے پاس ایک اچھی ریزسٹنس کے طور پر ہے یہ باز آپ کو پہلے بھی پتا ہے اس کے اوپر اگر یہ ٹریڈنگ کر جاتا ہے تریسٹھ ہزار تو انسلنٹ ڈیفینٹلی جانا ہی جانا ہے ٹھیک ہے اس سے اوپر اگر ٹریڈنگ کرتا ہے تو فردر یہ پھر ہمیں جو ہے نا وہ پینسٹھ ہزار پانچ سو کی جانب یہ ایزی لی جاتا نظر آئے گا جو کہ ہمارا فیلحال فائنیل ٹارگٹ ہوگا باقی اوورال اگر بارکٹ کی بات کریں تو مئی کے مہینے میں ایک تھوڑا سا پانپ نظر آ سکتا ہے باقی اگر آپ بات کریں نا جون کی ٹھیک ہے اب مئی کے مہینے میں بی ٹی سی یہاں سے اوپر جائے گا ستر ہزار ڈالر بھی جا سکتا ہے اٹسٹر ہزار ڈالر تک بس جا سکتا ہے لیکن جون جولائ ٹھیک ہے اور اگرس کا بھی میڈ ڈاب لے لیں میڈ لے لیں یا پورا لے لیں یہ جو تین منت ہے نا نیکسٹ تھیری منت میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیکسٹ تھیری منت بی ٹی سی کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ میں آپ کو اڈوانس بتا رہا ہوں نیکسٹ تھیری منت میں بیٹکوائن نے سائیڈوے مومنٹ کرنی ہے میں اگر آپ کو ڈیلی کا چارٹ دکھاؤں نا تو اس نے ایسے مومنٹ ابھی تو فیلال ایسے مومنٹ کر رہا ہے نا یہ دیکھیں ایسے صحیح ہے ایسے مومنٹ کرنی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں بس ایسے ٹھیک ہے بس یہ تین منت اس نے نیکسٹ ایسے چلنا ہے یعنی کہ اس مومنٹ کو کیا کہتے ہیں سائیڈوے سائیڈوے مومنٹ جو ہے نا وہ نیکسٹ ہونی ہونی ہے اچھا اب اس میں نیکسٹ سائیڈوے مومنٹ جو تین منت ہے نا وہ بریش بھی ہوں گے اور سائیڈوے مومنٹ یعنی کہ مارکٹ بورنگ چلے گی اور جتنی نیچے آئے ہمارے لیے پرچیزنگ کا ٹائم ہوگا ہمارے لیے شاپنگ کا ٹائم ہوگا ہم اس کو پرچیز کریں گے یوٹیلائز کریں گے اب اگر تی ڈیلی بیسز پر یہ دیکھیں شوٹنگ سٹار میں مارکٹ کلوز ہوئی ہے لیکن آج کی جو ہے مارکٹ ہونا وہ ابھی فیلہال ڈاؤن جا رہی ہے ہو سکتا ہے آپ سبو جن میری ویڈیو دیکھیں تب بیٹکوائن بسر ہزار پانسو تک آ چکا ہو تریسر ہزار بھی ٹیچ کر چکا ہو اس میں کوچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن فیلحال اکسر ہزار پانسو سے اوپ کو ٹریڈ کرتا ہے تو ڈیفنیلٹی یہ تریسر ہزار ڈالر تک جائے گا بائی آن ڈپ کیجئے گا بیٹکوائن بیل باؤنس بلکل باؤنس ہوگا ایک سائیڈ پہ ہی میں آپ کو رکھنا چاہ رہا ہوں یہاں سے جو مومنٹ ہے یہ دیکھیں یہ مومنٹ ہے یہ ٹھیک ہے اب اب ڈاؤن ہے اب نیکسٹ کتنا اگر ڈاؤن آئے گا میکسیمم ساٹھ ہزار ڈالر یہ بھی میں جو ہے زیادہ آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں سے اس نے اوپر اٹھ جان نا اس لیے میں آپ کو یہ والا ٹرگٹ بتا رہا ہوں تریسر میں ٹیکنیکل پوائنٹ او ویو سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات باقی this is not a financial ڈویڈیو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں سے مارکٹ کر کے پچپنہ ہزار ڈالر تک بھی آ سکتی ہے فرڈ کریٹ ہوگا ہے لیکن میں نہیں مانتا کہ یہاں تک ابھی ڈان ہوئی انسٹیٹوشن کس لیے بنے ہوئی انسٹیٹوشن جتنا ڈاؤن آتا جائے گا وہ بائن کرتے جائیں گے مارکٹ کو اٹھاتے ج جائیں گے اب ہماری جو ہیل فل ٹوکن ثابت ہوں گے جو کوئی کلی ریکوری کریں گے انشاءاللہ ان میں آپ دیکھیں گے جو ہے نا وہ ٹی آر بھی کوئن جو ہے نا وہ ابھی فیلال تو ایک سو تیس سے بھی نیچے آ چکا ہے ٹھیک ہے ایک سو تیس سے بھی یہ نیچے آ چکا ہے اب اب نیکسٹ اس کے اس کے چانسز ہیں ایک سو چولہ تک بھی آ سکتا ہے لیکن مشکل ہے ایک سو تیس کو قراز کر کے دوبارہ ایک سو چاریس تاریس تک کیے جانے کے چانسز اب اس کے لگ رہے ہیں کوئی کریگوری کرنے والا ہے اس کے بعد اگر فرنٹ کوئن کی بات کریں فرنٹ کوئن میں ابھی پروٹینشل ہے اتنا کہ یہ اوپر جا سکتا ہے لیکن فیلال آپ اس کو بائی مت کیجئے گا ڈوج کوئن کی بات کریں تو یہ آپ نے آہ بارہ سینڈ پر اس کو یوٹلائز کرنا ہے اگر یہ آپ کو ڈاؤن نظر آئے تو اس کے بعد اگر نیچے جائیں تو ویف کوئن بار بار آپ کی نظریں دلاتا ہوں ویف کوئن کو مت بولے ٹھیک ہے ویف کوئن � کرنا ہے اور اس کو جو ہینا سولانہ کا میم ہے میم ٹوکن ہے اور باقی اگر رہے گی بات سولانہ کی جو لوگ سولانہ کو جنہوں نے بائی کیا تھا میرے کہنے پر ایک سو چو تاریس ایک سو چاریس چاریس پر وقتی طور پر دو اٹھائی ڈالر سے اوپر یہ ٹریڈ کر کے رہے ہیں کلوز کر کے رہے ہیں جنہوں نے کر دی ہوگا جنہوں نے نہیں کیا انفرچنیٹری جو ہینا یہ ڈاؤن آ چکا ہے ابھی بھی بیسٹ پر موجود ہے اس کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے سولانہ کی ٹریڈ موسٹ امپورٹن ہے لونگ کی ایس کمپیرڈ او ادھر کوئنس کے ٹی آر بی سے بچ کے رہے ہیں فرنٹ سے بچ کے رہے ہیں کیونکہ اب پمپ کر چکے ہیں اب نیکسٹ جو ہینا آپ نے سولانہ کے اوپر فوکس کرنا ہے سولانہ جیسے ہی بی ٹی سی اوپر جائے گا سولانہ ڈیفنیٹری زیادہ اوپر جائے گا اسے ٹھیک ہے تو فوکس آن بی ٹی سی پرائز جو میں نے آپ کا بتا دی کہ اکسر اکسر ہزار پانچ سے اوپر � انشاءاللہ اٹھے گا فیک مومنٹ ہے یہ والی ڈاؤن والی اور ریل مومنٹ انشاءاللہ بہت جلدی سٹارٹ ہوگی باؤنس والی مومنٹ ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تکل اجازت دیجئے اللہ حافظ